کہ نہیں ہمیں ٹائم دیا جائے تو سولہ تاریخ دی گئی ہے ہم نہ تو عدالت کا محول خراب کرنا چاہتے ہیں نہ باہر کا محول خراب کرنا چاہتے ہیں ہاں اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اسلام آباد میں آنا ہے تو پھر عمران خان صاحب آپ کی حکومت کیا ہم تو مارشلاؤں میں بھی یہ کام کرتے رہے اور آتے رہے ہیں ایک جھلک ہم نے آپ کو دکھا دی تھی ابھی تک آپ کے آساب سے وہ اتر نہیں رہی نیاب میں جس دن پیشی تھی اس دن پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ایک چھوٹی سی جھلکی دکھائی تھی تو وہ جو فواد چوئی صاحب روز فرمایا کر فرما رہے ہیں ان کو وہ یاد رکھنی چاہیے اور فواد کو دکھر پتہ ہی ہے پیپلز پارٹی کیا ہے وہ بڑا اچھی طرح جانتا ہے یہ الگ بات ہے کہ آج جرہ ایک اور جگہ کھڑا ہو گیا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ہماری قیادت ہم عدالت سے استعداہ کر رہے تھے کہ آپ پروسیڈ کریں نیاب الپرپیڈ تھا ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی یہ بھی آج خوصہ صاحب اور فاروق نایک صاحب نے کہا انہوں نے استعداہ کیا ہے کہ ہم سپلیمنٹری ریفرنس فائل کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ وقالان نے بڑے زور سے کہا کہ سپلیمنٹری چالان کا یا سپلیمنٹری ریفرنس کا کوئی وجود نہیں ہے طریقہ کار نہیں ہے آپ جو ٹائم ہوتا ہے قانون کے مطابق وہ لیپس کر چکے ہیں پہلے ہی ہمارے ریفرنسز آپ نے یا ہمارے خلاف کیسز آپ نے کراچی سے یہاں شفٹ کیے ہیں اب سارے جو جتنے بھی باقی ملزم ہیں وہ بھی ان کے وقالان بھی سب کو لیے ایک تکلیف ہے لیکن عدالت نے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تفتیش کرنا چاہتے ہیں تو کریں ہمارے وقالان کا کوسل صاحب کا نایک صاحب کا جو اتراز تھا وہ اپنی جگہ اور ہم دیکھیں گے وہ ریفرنس اگر آتا ہے اگر کوئی ڈاکومنٹ وہ تفتیش کا ٹک ٹکڑا لے کے آتے ہیں ہوگا تو ویسے ایسے ہی جیسے پہلے والا ہے لیکن اگر وہ کوئی ڈاکومنٹ آتا ہے تو پھر ہمارے وقالان جو ہے سینئر یہ اس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اس پہ اتراز فائل کرنے تو تابع عذر ہوگا یہ پہیئے آج انہوں نے کورٹ میں بقاعدہ کہا اور عدالت نے آج ناگواری کا اظہار کیا کیونکہ نیپ کی تیاری نہیں تھی دیکھئے آئین اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختیاری آئین کی روح ہوئے دیکھیں اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختیاری آئین کی روح ہوئے اور جب ایک معاملہ ہے ہی ایک صوبے سے متعلق اس میں جو بھی ان کی عذرات ہیں وہ تمام کے تمام سندھ کے متعلقہ ہیں اگر کوئی پروجیکٹس ہیں اگر کوئی بینک اکاؤنٹس ہیں اگر کوئی ملزمان ہیں اگر کوئی گواہان ہیں اگر کوئی ریکارڈ ہے وہ تمام کا تمام سندھ ہی کے محکمہ جات یا سندھ کے دفاتر یا سندھ کے صوبے سے متعلق ہیں تو یہ بیسے بھی کرمنالوجی کا جو کانسپٹ ہے وہ پروینشل ہے آپ کا سبجک بھی پروینشل ہے لیکن ہرکیف یہ اب نیب کی بادشاہت ہے کہ انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی بھی غلط تشریح کرتے ہوئے جب ہم نے نظر سانی کی بحث کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ انساروں کو جو ہے آپ سندھ سے باہر لے جائیں یا کہیں ہو تو یہ اگر ہوگا بھی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اب تابع عذر ہے سپریم کورٹ سے نالش کی جا سکتی ہے ٹرانسور کیس کیا جا سکتا ہے کہیں تو یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہوتا ہے کہ اگر ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جو ہے اس کی ٹرانسور مطلوب ہو تو پھر سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے وہ بھی باوجوہ باوجوہ اس انداز سے کہ ملزمان کی جان کو خطر ہے یا گواہان کی جان کو خطر ہے یا ریکارڈ وہاں میسر نہیں ہے یا کوئی ایسا عوامل اس میں کوئی ایسا عوامل نہیں تھا بھار کیف اب ٹرانسور ہو گیا ہے تو ہم نے درخواست سندھ آئی کورٹ میں دی تھی اس کی پذیرائی نہ ہوئی اب آگے کہا لا ہے عمل ہم سوچ رہے ہیں یا وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہوتا ہے جو فیصلہ ہوگا لیکن سرے دست ہم اوائیڈ کرنے والے نہیں ہیں مگر آپ کے سوال کا جواب ہماری نظر میں یہ غیر آئی نہیں ہے غیر قانونی ہے دیکھئے یہ خان صاحب بارہا کہہ چکے اسی پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وزیر آزم کو اگر نیب اٹانومس ہے اور نیب اپنی انویسٹیکیشن کسی اور سے شیئر نہ کرنے کا پابند ہے قانون کے مطابق تو پھر وزیر آزم اور اس کے وزارات کو کیسے خبریں ہوتی ہیں کہ فلان گرفتار ہو جائے گا فلان کو ہم یہ کر دیں گے اور وزیر آزم صاحب نے بارہا کہا کہ میرے پاس میرا بس ہو تو میں پچاس لوگوں کو اندر کر دوں یقیناً وزیر آزم کے لیول پر جو بات کہی جاتی ہے اس میں وزن ہونا چاہیے اس کے پاس ثبوت ہونا چاہیے اور وزیر آزم کے پاس اتنے کریڈبل ایویڈنس ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے کہ وہ پچاس لوگ جیل میں ہوں لیکن حیرانگی ہے کہ آج آٹھوہ مہینہ ہے وہ سارا ریکارڈ وہ ساری ایویڈنس نہ نیب کو دی گئی ہے نہ ایف آئی اے کو دی گئی ہے جو پراپر فورم ہے اب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے وزیر آزم صاحب کی نوکھے لادلے کی خواہشیں تو نہیں پوری ہو سکتی لیکن میں پوچھ رہا ہوں کیا وہ اگر ثبوت ہیں اگر کوئی چیز ان کے پاس ہے جس کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں پچاس لوگ وہ جو نیرنک کرپشن کرپشن کا منطرہ کر کے اپنی نالائکیوں کمزوریوں بیٹ گورننس اور اپنے ساتھ ایک حجوم جو لے کے وہ چل رہے ہیں جن کو کل گالیاں دیتے تھے اس کی طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے لوگوں کی زندگیوں میں جو عذاب آیا ہوا ہے اس سے دھیان ہٹانے کے لیے وہ کرپشن کا منطرہ لے کے چل رہے ہیں وہ لوگوں کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں یقین ان ناکامی ان کا مقدر ہو بہت شکریہ اسلامباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے یہاں شامل کر لیتے ہیں